مونیرہ نے ایک کھانا پکانے کے مقابلے میں حصہ لیا ہے جس میں اسے بہت سی گاجر اور پیاس کاٹنی ہوگی اس کو ہر گاجر کاٹنے میں ایک ہی جتنا وقت لگتا ہے اور ہر پیاس کاٹنے میں بھی ایک جیسا ہی وقت لگتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کم سے کم 20 سبزیاں 540 سیکنڈ میں کاٹ لے اب مندرجہ زیل گراف گاجر جس کو سی سے دکھا رہے ہیں اور پیاس جس کو پی سے دکھا رہے ہیں اس کی کئی مجموعیں یعنی کامبینیشن دکھا رہا ہے جس میں سے انیقوالیٹی اے دکھا رہی ہے سبزیوں کے اس کامبینیشن کو جو کہ منیرہ کاٹنا چاہتی ہے تو یہ نیلے رنگ کی لکیر اور یہ جو پورا نیلا حصہ ہے گراف کا وہ اصل میں انیقوالیٹی اے کو دکھا رہا ہے اور بھئی منیرہ کم سے کم 20 سبزیاں کاٹنا چاہتی ہے اس لیے اس پورے حصے میں جتنی بھی کامبینیشن ہیں گاجر اور پیاس کی ان کو جب ہم آپس میں جمع کریں گے تو یا تو ان کی تعداد 20 ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی لیکن سبزیاں 20 سے کم نہیں ہو سکتی اچھا اب یہ انیقوالیٹی بھی دکھا رہی ہے سبزیوں کی اس کامبینیشن کو جو کہ منیرہ اپنے محدود وقت میں کاٹ سکتی ہے تو اس انیقوالیٹی میں وہ ساری کامبینیشن ہیں گاجر اور پیاس کی تعداد کی جن کو جب منیرہ کاٹے گی تو اسے 540 سیکنڈ سے زیادہ وقت بلکل نہیں لگے گا اور اس انیقوالیٹی کو ہرے رنگ کی لکیر اور یہ پورا حصہ دکھا رہا ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ منیرہ کم سے کم کتنی گاجرے کاٹ کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے بھئی صاف لگ رہا ہے کہ منیرہ کو گاجر کاٹنا اتنا پسند نہیں ہے لیکن مقصد تو اسے پھر بھی حاصل کرنا ہے اور بھئی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کم سے کم 20 سبزیاں بھی کاٹ لے اور ایسا کرنے میں اس کو 540 سیکنڈ سے زیادہ وقت بھی نہ لگے یعنی وہ اس ہرے حصے پہ بھی پورا اترنا چاہتی ہے اور بھئی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں پہ ہمارے دونوں انیقوالٹیز کے گراف مل رہے ہوں گے اچھا خیر سوال یہ نہیں تھا کہ کب کب 20 سبزیاں بھی کٹ رہی ہوں اور وقت 540 سیکنڈ سے زیادہ بھی نہ لگ رہا ہو بھئی سوال یہ ہے کہ منیرہ کم سے کم کتنی گاجرے کاٹ کر بھی اپنا مقصد حاصل کر سکتی ہے تو اس حصے میں جتنی بھی کامبینیشنز بن رہی ہیں ان میں سے کون سے نکتے پہ سب سے کم گاجرے منیرہ کو کاٹنی پڑیں گی بھئی نظر تو اس نکتے پہ جاتی ہے جہاں گاجروں کی تعداد 20 ہے اور پیاس کی صفر ہے لیکن اگر ہم مزید اس طرف جائیں اور چونکہ یہ ایک پختہ لکیر ہے تو ظاہر ہے اس لکیر کے اوپر جتنے بھی نکتے ہیں وہ بھی انیکوالیٹی میں شامل ہیں تو یہ جو نکتہ ہے یہاں یہاں دس گاجروں اور دس پیاس کی کامبینیشن بن رہی ہے اور اس حصے میں سب سے کم گاجروں کے ساتھ واحد یہی ایک کامبینیشن ہے تو بھئی ہمارا جواب ہو جائے گا دس گاجر اور دس پیاس اچھا اگر ہم کوئی ایسی کامبینیشن لیتے جس میں منیرہ کو دس سے بھی کم گاجریں کاٹنی پڑتی تو بھئی وہ کامبینیشن یا تو اس شرط پہ پورا اترتی یا اس شرط پہ یا ان میں سے کسی شرط پہ بھی نہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کامبینیشن ان دونوں انیکوالیٹیز پہ پورا نہیں اتر رہی ہوتی اور اس لیے ہم نے اس نکتے کو چنا جہاں پہ یہ دونوں لکیریں آپس میں مل رہی ہیں اور یہ نکتہ ان دونوں انیکوالیٹیز پہ پورا بھی اتر رہا ہے